موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواتین و حضرات آج جو ہمارے اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک دیکھیں ایک عورت کون ہے ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک مرد کے ساتھ صدقی گزارتی ہے یعنی کہ جب وہ نکاح کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساری ذنگی جو ہے وہ اس کو ایک ہمارے پہ شوہر کے ساتھ جو ہے وہ گزانی پڑتی ہے اب اس پہ دیکھا جائے تو ایک عورت جو ہے وہ اپنا سارا گھر بار یعنی کہ اپنے والد ہیں ان کو اپنے بہن بھائی کو اور بھی عزیز و قاربان سب کو چھوڑ کر جو ہے اس مد کے ساتھ جو ہے وہ رہے کہ اپنی زندگی بسر کرتی ہے جس کا اسے نکاح ہوا ہوتا ہے تو دیکھیں بیوی کو جو ہے آپ کو چاہیے کہ یعنی مرد حضار کو چاہیے اور جو ہے ان کے گھر والوں کو بچھائیے کہ جو ہے ان کے سارت کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کریں اچھا سلوک کریں تو اسی ٹاپک سے لیٹری جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بیوی کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کی کیا تاقید ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ بیوی جو ہے یا بیوی کو یا لولی کو جو ہے وہ نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرم آپ یہ سمجھے کہ ہم اگر وہ آ گئی ہے تو اس سے جو ہے وہ گھر کے سارے کام کروانے اس کو ایسا نوکرانی اس کو ٹریٹ نہ کریں بلکہ کیا ہے کہ برابری رکھیں یعنی کہ مرد کے برابر جو ہے شریف اور حمصر ہے یعنی کہ بھلے جو ہے وہ اللہ تعالی نے کیا ہے کہ مرد کا ایک درجہ اوپر رکھا ہے لیکن وہ ہیں دونوں ہی برابر یعنی مرد کو قوام بنا کے رکھا ہے لہٰذا کیا ہے کہ اس مرد قوام ہے تو اس کا مرد بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو ہے ایک نوکرانی کی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کریں کہ انہیں چاہیے کہ آپ اس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیا آپ اس نے سلوک کریں اور جو اس کے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو جو ہے جو کھاتا ہے جو وہ کھائے وہ اس کو بھی کلائے اور اس کو اچھے جو ہے اچھے کپڑے دی یعنی نانو نانو یعنی اور اس کے ساتھ جو ہے گفتگو بھی کریں تو وہ نہایت ہی اچھے انداز میں کریں اسے غصے میں یا مار پیٹ کریں اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک نہ کریں کہ جس سے کیا ہو کہ وہ آپ سے جو ہے جو ہے دوسرے آپ سے دور اختیار کر لیں یا آپ اس کے جو حصے پر گناہ کے بھی جو ہے متعقبہ ہو سکتے ہیں لہٰذا کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اچھا سلوک رکھیں اس کو جو ہے نوگرانی بنا کر نہ رکھیں اس کے ساتھ اچھے سے معاملات کریں اور اچھے اس کے ساتھ گفتگو کریں اور کسی کام کوئی بھی اگر کہاں اس کو کہتے تو اس کو دوست محبوب سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اس کے ساتھ ہے کہ دیکھیں عورت ایک خدای حکم سے جو ہے مرد کے یہاں آتی ہے اپنے والدین سہلیت مکان اور ہر محبوب چیز کو جو ہے وہ چھوڑ کر آتی ہے مرد کا گھر اس کے لیے نئی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس میں انسانیت ہے کہ اس کی دل جوئی کا زیادہ زیادہ خیال رکھا جائے اس کی بعض کو تاہیوں سے درگزر کیا جائے اور اس طرح اس کے ساتھ رہے کہ اس کے ماں باگ بہن بھائی اور وطن بغیر سب کچھ بھوچ ہے اپنے آپ جو ہے اس گھر کے مطابق نئی گھر میں جہاں پہ وہ گئی ہے اس کے مطابق آپ کو ڈھال لیں تو اگر دیکھیں ہر ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جو جلدی سمجھ جاتے محول ہوتا ہے تو وہاں بہن اس کو عورت کو اپنے مطابق ڈھال لیں جو کچھ بہتر کار ہوتا ہے اب اگر ایسے میں آپ اگر وہ فوراں نہیں اس گھر کے محول کو سمجھ پا رہی تو اس کا حضرت یہ نہیں کہ آپ اس پر سختی یا مار پیٹ کرنا شروع کرتے اسے جو اپنے ماں باب کا گھر بہن بائی کے در جو چھوڑ کی آئی ہے وہ سب اس کو پھوچ جائے اور یہاں پہ خوش حسلوگی سے رہ سکیں اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کو اس کا احساس زیادہ اور برابر رہتا ہے کہ مرد میرا محتاج ہے اس لئے اس کے اٹھائیں لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ناز و نغرہ نہ کریں کہ شوہر کے لئے پریشانی کا باعث بنے یا وہ اس ناز و نغرے کی وجہ سے اس پر سختی بڑھتے لہذا یہ دیکھیں قدرت فطرت ہوتی ہے لہذا مرد کو چاہیے کہ وہ صبر خرابی پیدا ہو سکتی ہے لہذا جو اس کے ناز و نغرے آپ ضرور اٹھائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ ضرورت سے زیادہ کوئی غلطی کرتی تو آپ اس کی اسلام بھی ضرور کریں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی خیال سے کیا ہے کہ اپنی ازواج و متحرات سے ہستے بولتے رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کیا ہے کہ وہ 18 ساتھ سے زائد نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور حالان کہ آپ کی عمر 53 سے 63 سال کے بیچ پہ تھی ان کی دل جوئی ہی کے خیال سے کیا ہے کہ عورتیں اپاہش نہ ہو پائیں عورتیں تنہا اپنے آپ کو محسوس نہ کر سکیں کہ اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسے طرح کہ آپ صلی اللہ قابط کی جو باتیں ہوتی ہیں اور آپ اس سے لطف اٹھاتے دیکھتے اور اگر کوئی قابل اصلاح بات ہوتی تو فوراً اصلاح بھی فرماتے دیں کوئی ایسی بات جو ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اس کی اصلاح بھی فوراً فرما دیا کرتے تھے اس کے بعد یہ ہے کہ عورت کی بد مزاجی اور سرکشی ہو تو مرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کرے کہ وہ تحمل مزاجی اکشار کرے کیونکہ تحمل مزاجی جو ہے اور صبر یہ بہت خاص ایلیمنٹ ہے جو موجود ہونی چاہیے اس صورت میں پھر کیا کہ عورت کو خود نلنی سے اس کو سمجھ اس کو اس بات سے منع کرے جو اس کو نا پسند ہے اگر وہ بات نہیں مانے تو اپنے کسی بڑے کو بٹھائیں اور راپس میں صلاح کریں یا اس کی اصلاح کریں تاکہ بیوی اس بات کو سمجھ سکے یعنی بڑوں کے علم میں بات لائیں اگر اس وقت عورت کی بات نہ تو اس کو دھمکائیں اور غصے کا اظہار کریں اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو کیا کریں گے تین دن یا دس دن تک اپنے بستر الگ کرتے یعنی اس کے ساتھ اپنا بستر الگ کرتے اس کا ملوی نہیں کہ وہ گھر سے باہر رہے بلکہ اندر ہی رہے گھر کے اندر لیکن اس بستر اس کا الگ ہو پھر بھی سزا سکتی کی ضرورت ہو تو اس کو مار لیکن ایسے پہلے یہ کہ اس کے چہرے پر نہ مار اور اس کو اس طریقے سے مار کہ اس کی ہی ڈھوٹ جائے یا کوئی ایسا ہو نہ مار کہ اس کے ذہن خون نکل آئے اگر اس پہ کسی کی بد چلنی دیکھے تو کیا ہے کہ اس پر جلدی نہ کریں بلکہ اس میں پوری تحقیق کرنی بہت ضروری ہے جاتا آپ پوری تحقیق کریں اگر آپ کو بد چلنی واضح ہو جائے ثابت ہو جائے تب آپ طلاق دیں مگر اس میں آپ چاہیے کہ اس میں جلدی نہ کریں اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں عورت کو خرچ دے کر ساپ بتا دے کہ یہ رقم تم کو گھر کے خرچ کے لیے ہے تو جو زائد بچے وہ میرا ہے اس کو امانت رکھا جائے اس طرح کیا ہے کہ زیور یا قیمتی کپڑے بنوائے تو سراحت کرتے کہ تم کو دے ڈالتا ہوں تم مالک ہو یا یہ میری امانت ہے اب استعمال کر لو میں پھر لے دوں گا مالک میں ہوں تو وہ اس طرح بھی سے سلوک کر سکتے ہیں اس طرح یہ کہ مرد کو لازم ہے جمعہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں کیونکہ اس طرح کیا ہے کہ اس کی اکل خراب ہو جاتی ہے ریش اور مرکی وغیرہ جو بیماریاں سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح ہے کہ حیث کے دنوں میں جمع کرنے حرام ہے اس سے بچنا چاہئیے کیونکہ آپ کو فاصل مادہ بدن سے لکھتا ہے اس سے وہ مذہر ہوتا ہے اور آپ کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے لہٰذا اس چیز کا خیار رکھا جائے کہ عورت کے خاص ایام کے دن میں جمع نہ کیا جائے ہاں البتہ آپ کے ساتھ پیٹ سکتے ہیں لیکن جمع آپ نہیں کر سکتے اس سے خاص منع ہے کیونکہ یہ حرام چیز ہے اس کے بعد یہ ہے حرام سے برات یہ ہے اس وقت نہیں کر سکتے ہاں جیسے ہی بیماری ہے سے جیسے خریر ہو جائے اس کے بعد جوان چھوڑے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ عورت کو مرد کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے عورت کو برابر نہیں کرنی چاہیے دیکھیں جو مرد ہے وہ زیادہ نا پسند یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ عورت اس سے برابر یا اونچی آواز میں بات کرے مرد کو چاہیے اس کی خوشی ہے مرد کو خوشی دے اس میں کیا خدا کے بھی خوشی ہے اگر چولے پر کچھ پکا رہی ہو اور مرد بلائے تو ہانڈی کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی جائے یہ دیکھیں اس چیز کا خیال یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر مرد آپ کو ایک آواز دے اور کوئی بھی کام کر رہی تو اس کو چاہیے کہ فورا اپنے کام چھوڑ کر وہ شہر کی پاس چلی جائے کہ اس سے پہلی اس سے تنگ آج ہے مرد آپ نہ آئے تو اس آپ سے اظہار کریں اس طرح ہے کہ بچوں کے لئے جو سامان بنائے اس کا مالک ان کو نہ بنائے تو خواتین حضرات یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ سے جو کہ اکمت کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے ساتھ ہاں سلوک کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کلیر ہوگیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکہ بھی مت پونے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسی رہی تو اگر ملتے ہیں اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں نئی ٹوپک کے ساتھ تب تک تک اللہ حافظ لیکنے جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بھول لیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلیڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے تو آپ ہوگی آپ سے نئی ویڈیو ملکات تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سار اخیال رکھی گا جزات اللہ خیر السلام و رحمت اللہ و برکات اللہ